موسیقی ہوگا ہوگا نیلز بنیب ٹیپس ہینڈ کہے ہائی کو ہی sol ہلکا پھلکا رہتا ہے خیر وہ آپ کو جب بھی اگر آپ فارم والے نیلز بنائیں یا دوسری نیلز بنائیں اچھا اب ایک اور بات آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیر کرتی جاؤں کہ پولی جل جو نیلز ہوتے ہیں وہ اور ہیں اکریلک نیلز اور ہیں یہاں پہ میں اکریلک یوز کرتی ہوں اکریلک جو ہے وہ پاودر ہوتا ہے پولی جل مطلب جل ہے ایک اور وہ ٹیوب میں ہوتی ہے اور اس کو اپلائے کرتے ہیں سلپ سلویشن کے ساتھ اور اکریلک کو اپلائے کرتے ہیں مونومر لیکوڈ کے ساتھ تو یہاں پہ میں اپنے سارے فارم لگا لوں کہ جو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی میں نے جو ویڈیو بنائی اس میں میں نے کیا سیکھا تو اس ویڈیو میں میں نے جو ہے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اب مجھے سمجھ آگئی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ نے اکریلک نیلز بنانے ہیں فرسٹ آف آل آپ کا جو برش ہے وہ سب سے ساف ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے اس کو بیٹ کو اٹھانے کا طریقہ لازمی سیکھنا ہے اگر آپ کو بیٹ نہیں اٹھانی آتی تو آپ میرے جیسے ابھی جو میں نے اس ویڈیو میں نیلز بنایا حالانکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اکریلک نیلز آلریٹی شیئر کر چکی ہوں بٹ میں نے آج ڈیفرنٹ ٹائپز کے ساتھ ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ جو ہے نا اس کو اکریلک کو اکریلک پاوڈر کو اٹھانے کی مطلب کوشش کیا ہے بیٹس ڈیفرنٹ طرح سے لینے کی کوشش کیا ہے کہ کس طرح سے اگر کس اینگل میں ہم برش رکھیں گے تو کس طرح کی بیٹ ہمارے پاس آئے گی اور کس اینگل میں رکھیں گے تو بلکل بھی نہیں آئے گی اب میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اپنے برش کو ڈیپ کرنا اور ایک سائٹ سے ساف کرنا ہے دوسری سائٹ سے اس کو نہیں ساف کرنا ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ نے نا مطلب ٹیپ ٹیپ نہیں کرنا پاوڈر کے اوپر رکھ کے ٹیپ ٹیپ نہیں کرنا اور ایک ہی جگہ رکھ کے چھوڑنا نہیں ہے ڈریک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ کے میں دیکھیں یہاں پہ صرف ٹیپ کر رہی ہو وہ ساری بیٹس وہیں پہ نیچے کی نیچے رہی جا رہی ہیں میری برش کے ساتھ کوئی بیٹ نہیں اٹھ رہی ٹھیک ہے جب تک آپ ڈریک نہیں کریں گے سو گائز یہ آپ لوگ کے سامنے پڑی ہیں یہ آج میں نے بہت کھلارا ڈالا ہے لیکن نہ مجھ سے آج کچھ بھی اچھے سے نہیں بنا اور آپ لوگ کے سامنے میں فارم شیٹ اٹھانے لگی ہوں اور یہ میرا سب سے بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے بیکوز آج آئی ڈونٹ نو کہ وہ بیڈس کیوں نہیں مطلب اٹھیں یار مطلب کی وجہ پتہ نہیں یار یہ کیوں نہیں اتھر رہا ٹھیک ہے اس کو ریموف کرتے ہیں اتھر چاہے ایسے کیا یہ اتھر چاہے اور فارم کے ساتھ بنانا مشکل نہیں ہے جب میرے پاس فارم نہیں بھی تھے میں نے تب بھی نیل بنائے تھے اور وہ بہت پیارے بنے تھے میں ایدھر لنک اٹیچ کروں گی آپ لوگ دیکھیں گا یہاں پہ اوپر آج آئے گا اس کو کیا بولتے ہیں اس کو لگاتے ہیں کارڈز آئی بٹن پہ آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کو اب دل تو میرا ہے کہ میں اس کو بس ریموف کر دوں یا اس کو پھر اس کو سیٹ کروں ابھی میں دیکھتی ہوں اس کو اتھار کے کہ میرا ہاتھوں کا حال کیا بنا ہے تو کیا میں اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی یہ تو بہت ہی وہ بنا ہے ہمیں اس کو نیٹ کر کے بنانا چاہیے اگر اس طرح کی نیٹ بنیں تو اس کو سیٹ کرنا چاہیے کرنا چاہیے میں اس کو سنا تھوڑا سا دوبارہ کرنا چاہیے ہم نے تمہارا بیٹیس شروع کر اس کے ایسی والا انسٹر ہوں یہ تے بیٹیس ہارڈ ڈابان کی ہے دیکھا وہ سارا نیچے ہی پیٹ جاتا ہے اور یہ سارا میں اس کے لئے اس کا سمان پڑا ہے دیکھا تو آپ کو کس جو صحیح نہ بہنے تو ہر آگے سے بکسا دو لاغی ہم اس کو بھی نیٹ کریں گے پیارا سا بنائیں گے چلو پھر کار لو اب ہم اس کو ایکسٹر کو کٹیں گے جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو ہم کٹیں گے لے لو کاج ہم سے اٹھا نہیں ایڈونٹ نو یار یہ کیا سین ہوا ہے مطلب موسیقی 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 سو hareٹ مازے میں اس کے ساتھ میںulares فائلنگ سے وہ کرنے takim کے ساتھ میں آپ کا ، اور اس کو عیلز ہو جائے ہیں موسیقی ساعت کچھ عیلز Lorenz اور اس کے ساتھ میں اس کے بعد ساتھ دیکھوڑ کریں گے موسیقی سو گئیس یہاں پہ جو ہے اب میں نے یہ فائلنگ بھی کر لیا ہے اور دوسرے فائلنگ بھی کر لیا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کے اوپر ٹاپ کورٹ اپلائے کریں گے اس کے بعد اس کو ڈیکور کریں گے اچھا آپ نے جب بھی ٹاپ کورٹنگ کرنی ہے آپ نے لازمی یووی لائٹ میں اپنا ہینڈ رکھنا ہے ادروائز ٹاپ کورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو کور کیا جاتا ہے اب یہاں پہ میں کیا کریوں آپ نے نیل پینٹس لگا رہی ہوں ساری نیل پینٹس میں نے یہاں پہ ڈین کر لیا دوسرے میں نے بیس کلر لگانا تھا دوسرے میں نے بیسے نیل پینٹ دوسرے میں نے بیدANS کی ڈیکٹ� لگے کی کے behind the night еще موسیقی موسیقی اب میں پنک کلر کے ڈوٹس لگاؤں گی جہاں جہاں پہ لگانے والے ہوں گے وائٹ اور پنک کلر کے ڈوٹس کے ساتھ اس کو ڈیکور کیا ہے اور سیمپل سے ہیں اتنا کو خاص وہ نہیں ہیں لیکن جس طرح سے پتہ ہے فارم کے ساتھ نیلز بن گئے تھے نا مجھے میرا دل تھا کہ میں اس کو ریموف کر دوں پھر میں نے پھر بھی اس کو سٹ سٹ کر لیا ہے مطلب اچھا کر لیا اچھا اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں آپ لوگوں کو ای فائلنگ سکھاؤں گی کہ آپ فائلر کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا مجھے اتنا مطلب یوز نہیں کرنا تھا تو میں سوچ میں کہتی تھی بھی مجھے بھی کوئی بتا دے تو بندہ اس طرح سے اس کو پکڑ کے کریں بٹ ناؤ آئم پرو ای فائلنگ کے آپ کس طرح سے ای فائلنگ آپ کو کریں چاہیے اور کس طرح سے آپ نے اپنے نیل کو شیف میں لے کر آنا ہے اس کے بعد جو ویڈیو ہے وہ والی میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور 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 آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی اور یہاں پہ میں سٹیمپنگ کروں گی سٹیمپنگ کا سیمپل سا طریقہ ہے آپ کے پاس نیل پرنٹ اچھی ہونی چاہیے نیل پرنٹ لگاؤ اس کے بعد اس کو ڈریک کرو اور اس کے بعد آپ اپنے سٹیمپ کے اوپر اس کو لو اور اس کے بعد اس کو پرنٹ کر دو اور یہ بہت اچھے اچھے مطلب آپ سٹیمپنگ کر سکتے ہو اور وہ بہت اچھے سٹیکر سے بن جاتے ہیں یس تو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا کسی اچھے سے بندے کے ساتھ اچھے سے بندے سے مطلب مراد یہ ہوتا ہے میرا کہ جس کو نیلز کا زیادہ تر شوک ہے تو اس کو ساتھ شیئر کرنا ویڈیو کو تاکہ وہ بھی دیکھے اور اور جلدی جلدی ہمارے ٹین کے بھی کمپلیٹ ہوں جو کہ بس ہونے ہی والے ہیں اور 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 یہ کہ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں جاکہ ویڈیوز دیکھ لیں پرانے اور بھی بہت ساری نیلز کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو اگر یہ ساری سمان کا لنک وغیرہ چاہیے تو یار میں نے نا جس ویڈیو کے اندر لکھا ہوتا ہے نا میں نے کہاں سے اوڈر کیا یا انبوکسنگ کر رہی ہوتی ہوں اس کے ڈسکرپشن میں لازمی میں اس چیز کا لنک دے دیتی ہوتی ہوں جہاں سے میں نے منگوائی ہوتی ہے تو آپ اس کے ڈسکرپشن کو اوپن کریں اور جا کے وہاں سے اوڈر کر لیں اگر آپ کو کرنا ہے اور یہ میں نے سب کچھ ایک ساتھ نہیں منگوائیا کبھی کیا منگوائیا اور کبھی کیا منگوائیا اب میں اگین ٹاپ کارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہمارے نیل ہو گئے بائی بائی چلتی ہوں اللہ حافظ چلتی ہوں